اسلام علیکم جی آج میں آپ کے لئے نہایت خوبصورت ایک جرسی بچری لے کر آیا ہوں آپ اس کا چھوٹا سا مو اور آپ اس کا جسم دیکھیں یہ اس کی اچھی جرسی ہونے کی نشانیوں میں سے ہے یہ دیکھیں آپ اس کا چھوٹا سا مو ایک اچھی بڑی ہائٹ کی پندرہ مہینے کی یہ بچری ہے اور سب سے بڑی بات آپ اس کی اٹھی ہوئی دھوم دیکھیں جو اصلی جرسیوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے کان چھوٹا سا موں اٹھی ہوئی دم سٹریٹ کمر یہ دیکھیں آپ اس کے تھن دیکھیں اس عمر میں ہی اس کے تھنوں جو ہیں اچھے بڑے تھن ہیں یہ دیکھیں اس کے کمر کو یہ اب آپ اس کی آنکھوں کو اور اس کے کانوں کو دیکھیں حال دو کہ اس کے چھوٹے چھوٹے سینگ ہیں بٹ یہ ڈی ہارننگ سے یا رنگز ڈالنے سے جو ہے اگر ڈاکٹر سے کہہ کے اس کو رنگ ڈالے جائیں تو یہ اس کے سینگ ایک سے دو مہینے کے اندر خود بخود گر جائیں گے اور نقصان بھی نہیں ہوگا یہ دیکھیں آپ اس کا چھوٹا سا موں سٹریٹ کمر اور اٹھی ہوئی دم یہ اچھی جرسیوں کی نشانیوں میں سے ہے اس کی جو ہے وہ پندرہ مہینے عمر ہے اس کی اور یہ بلکل اب انسیمنیشن کے لیے بلکل تیار ہے اور کسی بھی لہمے جو ہے یہ ہیٹ میں آ جائے گی ایک نہایت خوبصورت پندرہ مہینے کی بچڑی اس طرح کی جو نسل ہے یہ بہت مشکل سے ملتی ہے اور جو ہے وہ لوگ جو جرسی لوگ ہیں ان کو آئیڈیا ہے کہ یہ کیا بریڈ ہے پیور جرسی بریڈ میں جو زیادہ دودھ دینے والی جرسیاں ہیں جرسی ہیں اپنے دودھ زیادہ دودھ دینے کی وجہ سے اپنے دودھ کی کوالٹی کی وجہ سے اور سردی اور گرمی دونوں مصرم کو برداشت کرنے کی وجہ سے دنیا بر میں مشہور ہیں اور پاکستان میں بھی بہت تیزی سے جو ہے ان کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں آپ جرسی یہ دیکھیں اس کے کان اس کی کمر اس کی دم یہ دیکھیں اس کے آپ اس کو اگر آپ اس کی تصویر میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کا چھوٹا مو اور اس کے جسم کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی خوبصورت اور نسلی جو ہے جرسی بچڑی ہے آپ ہر قسم کی جرسی بچڑیوں کے لیے اور ڈچ بچڑیوں کے لیے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اب میں اجازت چاہوں گا اپنا خیار لکھئے گا اللہ حافظ